تو خریشتوں کا وقت کے اول وقت میں ہے اور دوسرا جو جمعہ کے تعلق سے فرمایا کہ جیسے ازان ہوتی ہے اور خطیب خدبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خریشتے اپنا ریجسٹر بن کر کے وہ خدبہ سننے کو بیٹھے ہیں عموماً اپنے پاس یہ ہوتا ہے کہ تین تین بجے بھی جمعاتے ہوتی ہیں تو اس کا کیا مسئلہ رہے گا اور دوسرا دوسرا ہے کہ جمعہ خدبے کا آپ نے کہا کہ اگر ایک مسجد میں سمر لیجئے جمعہ خدبے کے لیے جاتے ہیں تو مختلف مسجدوں میں الگ الگ وقت پر نمازیں ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے حدیث میں جو الفاظ ہے وہ ہے کہ جمعہ کے لیے مسجد کے سامنے تو ہر مسجد کے لیے الگ فرشتے ہوں گے وہ ان مسجد میں آنے والوں کو نوٹ کر رہے ہوں گے اس مسجد کے خدبے کے اعتبار سے وہ سننا چھوڑ کر وہاں بیٹھ جاتے ہوں گے تیسرا یہ کہ اگر ایک